پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی پرستو تھی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ موسیقی میں نائی 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 پہچان ہوں میں اس نائی یگ کا آنیا آہوان ہوں میں میں نائی 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 پہچان ہوں میں سکنیا کی پرستو کرتا ہے مونیکا گولاتی سنگیت ایشور سے آرادنا کرنے کی پہلی سیڑھی مانا جاتا ہے اس سے جڑتے ہی حردی وینا کے تار کچھ اس طرح چنکرت ہوتے ہیں کہ وہ گونج روح کی گہرائیوں میں سما جاتی ہے انہی گہرائیوں میں خود کو رما دینے والی کومل حردی کے لیے ایک مضبوط شخصیت سلوچنا برہسپتی کی مدھور آواز جب کانوں میں پڑتی ہے تو دل میٹھی انوپوتیوں سے پھر جاتا ہے دیش ہو یا ویدیش آپ کے چاہنے والوں کی کہیں کوئی کمی نہیں رامپور گھرانے کی پہچان لیے آپ ہندوستانی شاستری سنگیت کے ذریعے سننے والوں کے دلوں میں بس چکی ہیں راشترپتی سے سوانپتک راشتری تانسین پورسکار اور انے بہت سے خطاب پانے والی ساتھی سنگیت کے وشہ میں کئی کتابیں لکھنے والی محلہ آپ ہیں سلوچنا برہسپتی آپ حوصلہ دیتی ہیں ہر اس محلہ کو جو اپنے نام کے ساتھ اپنی پہچان بھی جوڑنا چاہتی ہے آپ سے بات کر رہے ہیں امیت عرونا بچپن سے ہی آپ گائیکی کے کشتر سے جوڑی ہیں چھ دشک سے بھی زیادہ ہو گئے کس طرح کی یادے ہیں یادے تو بہت ہیں گھر میں ہی سنسکار تھے سنگیت کے ماتا اور میری پتا جی پوزا پاٹ کی پدرتی میں پراثنائیں ہوتی تھیں اور بھجن ہے سنسکار انہوں نہیں ہمارے اوپر ڈالے ہیں رام آیان کا رام چریت مانس کا پاٹ جیسے کرنا اور گیتا کے شلوکوں کا یہ کرنا تو یہ سارا گھر میں چلتا رہتا تھا اور اسی سے سمجھے ہماری بہنیں رہی ہیں بڑی بہن کا نام شیمتی کالیندی نگھے اور دوسری ہماری جو بہن رہی ہیں ڈاکٹر سریو کالیکر جو پی اب نہیں ہیں بڑی بہن تو جی بھی تھے لیکن دوسری بہن وہ وائش آنسر رہے چکے ہیں پھیر اگر وشویت دیالے میں اور تیسری بہن بھی نلینی جیترویدی اسے سب کا سنگیت سے سمبند رہا ہے بڑی بہن نے ابھی ہماری جو نیو ہے سنگیت کی ڈالی اس کے بعد دوسری بہن سریو کالیکر جی انہوں نے بھی سنگیت بھی ہمیں شکشہ دی یہ تو ہماری پراثنک شکشہ اس پرکار سے گھر میں رہی ہے اور اس کا بات آوران میری گھر میں تھا پڑ ہائی کیسے کی کیا آپ شراغتیں بھی کرتی تھی پریاغ سے ہمارا سمبند ہے اور پریاغ جو آپ نے دکھا ہوگا گنگا یومنا سرسوٹی ان تینوں کا سنگم ہے وہاں ہاردم بھی مہا کمبھی بھی ہوتے رہے ہیں تو اس پرکار سے وہاں پر پہلے ہماری جو بچپن کی جہاں سے سنگیت کی اگر ہم بات کریں تو سنگیت کی شکشہ تو پریاغ سنگیت سمیتی سے وہاں پر لی جو بہت پرانے وہاں پر کلاکار بھی آتے تھے وہاں پر پراغنیک ہماری شکشہ ہوتی تھی شروع سے ہی ہماری بڑی بہن ہماری ماتا کومپٹیشنز میں بھیجا کرتی تھی یا ہے وہ دھرپا دھمار کا کومپٹیشن ہو سنگیت کی جہاں تک بات آتی ہے گائن کی ہو یا کابیا پارٹ ہو اس پرکار سے ہمیں سکول سے بھی ہے ہم پہلے سکول میں تھے کراس تھویڈ گرلز کالیج پریاغ کا بہتی پرسید سکول رہا ہے جہاں پر کی کوئی کالیج کہتے تھے پلے انٹر کو بھی کالیج کہا جاتا تھا آپ نے دیکھو بڑے بڑی کوییتری مہا دیوی ورما پڑھنے جاتی تھی سناتا ہم لوگوں نے اور سمدھر کماری چوہان جن کا بھی بہتی نام ہے اس پرکار کے پرسید سکول میں اس پرکار میں رہ چکے تھے تو آپ کا جھکاو سلوشنہ جی گائیکی کے عورتوں تھا ہی لیکن کیا کویتری بھی بڑنا چاہتی تھی کویتری تو ایسا نہیں کہ بڑنا چاہتے تھی کویتا بھی تو دیکھئے ساہیت اور سنگیت کا سامائیوگ جو ہے سنگیت کے لگتا اگر ساہیت نے یہ سنگیت بھی نہیں ہے اگر ہم وکل میوزک کی بات کہیں گے تو اس میں تو بھاشا شبد ساہیت کا سنیوگ تو ہونا چاہیے اس لئے اس کے دونوں تو انٹرلنگ ہے دونوں پالگ نہیں کہا سکتے تو سکول میں آپ نے پھر گائین چیلی کس سے سیکھی سکول میں ہمیں بتا ہے ہماری بڑی بہن جو سریماتی کالیندی نگے ان سے سیکھی اور ہماری سریو کالے کا جو دوسری بہن ان سے بھی ہم نے گانا سکتے تب یہ تیہ ہو چکا تھا کہ سلوشنہ جی نے کریئر جو ہے وہ سنگنگ میں بنانا ہے یہ نہیں سوچا جاتا کہ کریئر ہمیں بنانا ہے کیونکہ اگر آپ چھوٹے کلاس میں ہیں آپ ٹینت میں ہیں اس میں تو کریئر نہیں ہے وہ ساتھ میں شکشہ چلی آتی ہے کریئر بناونا والی بات تو بات کی ہوتی بنانا کیا نہیں بنانا ہے وہ تو ایشور کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے اور آپ کتنا دھرن نششہ ہوتا ہے وہ آپ کو لائن چونی ہوتی ہے لیکن یہ دونوں کی شکشہ ہماری ساتھ ساتھ میں لیٹریجر بھی ہوتا رہتا تھا پہلے ایسے سکولز ہوتے تھے کہ سب طرح کی جو ہے پرسنلٹیز اس کا سب کا ہی نکھار ہوتا تھا سنگیت بھی ہوتا تھا ساہیتی بھی ہوتا تھا کابی بھی ہوتا تھا کھیل کود بھی اس کے اندر جڑ جاتے تھے یہ سب چیزوں کا سمائیو ہوتا تھا آپ اچھی سٹوڈنٹ تھی سکول میں کی ایکسٹرکریکلر ایکٹیوٹیز کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی اچھے انکھ لیا پڑھائی میں بھی اچھے انکھ ہوتے تھے تو دونہ ہی کام کیا اور سکول کے بارد اگر کالیج کی بات کریں تو وہاں پر تو آپ نے مانسٹر کیا انگلیش میں جی ہاں تب گائی کی میں نہیں آپ نے کوئی کورس کرنا چاہا نہیں نہیں وہاں پر انگلیش میں مانسٹر کیا اس کے پہلے بھی جو بھام اس کے پہلے بھی اچھے انگلیش میں مانسٹر کیا ڈاکٹر ملوترا تھے جو کہ ہم لوگ کو ورڈس ورد یا پیویٹری پڑھاتے تھے انکا بھی سنگیت کی طرف بہت روزان تھا تو یہ دونوں چیزیں الگ نہیں تھیں لٹریچر سے سارے چیزیں سمبن دیتھیں جب آپ نے پھر لٹریچر کر لیا مانسٹرز ڈگری آ گئی کب تائے کیا جیون میں کہ اب سنگیت میں ہی آپ نے سمیں لگانا ہے ڈگری کے ساتھ ساتھی ہوا کیونکہ آپ نے بتایا نہیں کہ کمپٹیشن میں ہم آیا تھے اللہ انڈیا ریڈیو کا فرس جو کمپٹیشن ہوا تھا 1955 میں جبکہ ہمارے پرسیڈنٹ فرس پرسیڈنٹ تھے ڈاکٹر راجند پرسار اللہ انڈیا ریڈیو کا کمپٹیشن تھا اور اسی اللہ انڈیا ریڈیو کے اندر ہی ہم آیا تھے یہ کمپٹیشن میں بھاگ لینے کے لیے تو وہ تو جب ہم کلاس میں ہی تھے تبھی اس میں شروع ہو گیا تھا 11 میں شاید تھے یہ 10-11 پر تھی بنیاد شروع ہو گیا 1955 میں آل انڈیا ریڈیو میوزک کمپٹیشن میں آپ کو پریزیڈنٹ گول میڈل ملا تھا سلوشنہ جی تو آکاش وانی سے آپ کا رشتہ تو بہت پرانا ہے اس سے بھی اور پرانا ہے کہ الہاباد میں جاتے تھے تو پلے بچوں کو پرگام آتا تھا جلدن پرگام آتا تھا تو اس سمیہ بھی اس میں بھی ہم لوگ بھاگ لیا تھا دیدی سے تو اپنے شروعاتی شکشہ لی اسے مطلب کی یہ بنیادی یہ بھی شکشہ ہماری شروع اس کے بعد اصطاد مشتہ خوشن خان صاحب جو کو رامپور کے رہے اور گورنمنٹ آف انڈیا سے سکولر شمیلی تھی یہ انڈیسو اس کے طرف سے اور یہاں پر ان کے انڈر بھی بنے شکشہ لی رامپور کے اصطاد مشتہ خوشن خان صاحب اور اس کے بعد میرے پتی گرو آچار بھرس پتی سورگی آچار بھرس پتی اس سے بھی بنے سنگیت کی پوری مطلب کی ان سنگیت کے رہسیوں کی جو شکشہ ہے پوری ویدھیبت ان کے چرنوں میں بیٹھ کر یہ شکشہ سنگیت کی ہماری راگ راگنی کی شکشہ یہ چلتی ہے اور راگ راگنی کی جہاں تک بات ہے آپ نے تو پھر ایک کتاب بھی لکھی راگ رہسے کس طرح جانا آپ نے راگوں کے رہسے کو آچار بھرس پتی کی سارے اس کے اندر کمپوزیشن ہے کیونکہ اچار بھرس پتی کےول لوگ سوس度ے ہیں کہ شاسترکار تھے شاسترکار نہیں سنگیت کار بھی تھے شاسترکار بھی تھے آب باگگے کار تھے ایک شبت ہوتا باگگے کار وانی اور بھاشا سنگیت پر جس کا سمانتکار ہوتا اس کو باگگے کار کہتے ہیں سنگیت اور سہیت کا جو سمنوی کیا اس میں انہوں نے بندیشیں بہت ساری لکھی اور راگ کا جو ہے ایک سائنٹیفک ویویچن کیا کہ لوگ راگ سے بہت گھپڑاتے ہیں راگ کیوں ہے اگر راگ بھیرو ہے تو راگ بھیرو میں آس میں کیا خوبیاں ہیں کیوں اس پرکار سے سوراولی آتی ہیں راگ بھیرو ہے اور راگ نہیں بھیروی ہے اس کا ایک دوسرے سے کیا سممند ہے ان سب کا ویویچن راگ ایمن کا ہے کیوں پہلے سکھایا جاتا تھا اس کا ویویچن ہے اس کے ساتھ ساتھ اور کرمیک اس کا آلاب ہے بڑھت ہے کس پرکار سے کی دوسری بات یہ تھی کہ گروہ شش پرمپرا سے ویدیبت شکشت کس پرکار دی جائے اس کے لئے ایک حالاکہ کتاب تو بولتی نہیں ہے پستک نہیں بولتی ہے بولتا تو ہے گروہ ہی تو برنث بولتا نہیں ہے گروہ کسی بولتا ہے لیکن یہ کتاب بھی ایک مادھیم ہے اگر اس کے ریکوارڈنگ ہو جائے تو ہوتی ہمیں لاغ ہو سکتا ہے لیکن اس میں ویدیبت دیا تھا کہ کس پرکار سے یہ ریاست کریں ششے تو ہم آچار برسپتے کے ایک مادھیم بنیں تب یہ کتاب راگرہ سے لکھی گئی وہاں پر کہ ایک ایک راکہ ویبیچن کیا گیا اس میں بندیشیں انہوں لکھی تھی اننگ رنگ کی بودھرہ سے انہوں نے بہت ساری بندیشیں لکھی اور اس میں جو ہے آپ کو سب خوبیاں پائی جائیں گی شاسترکار بھی ہیں سہتےکار بھی ہیں سنگیتکار بھی ہیں اور گروہ ششے کس پرکار سے ریاست کرنا چاہیے کس پرکار سے آپ اچھے گائیک ہو سکتے ہیں کیونکہ گروہ ملتا نہیں تو کس پرکار سے یہ ایک مادھیم تھی گروہ ششے پرمپرا کیا آپ نے بات کی سلوشنہ جی پہلے بھی میں نے گانا سکھا لیکن رامپور صدارم پرمپرا کیا ہم یہاں بات کریں گے کیونکہ وہاں پر کی ہم رامپور کا نام دیتے ہیں تو وہاں بھی انکار بھی تھے وہاں اور سہیتکار بھی تھے سنگیتکار بھی تھے پکھاؤ جی تھے تو یہ سب بڑے بڑے لوگ وہاں پر تھے کابیہ کی بھی لوگ تھے تو آچار جی جہاں ہم بات کرتے ہیں آچار بھرسپتی سے جو پردارہ تھے پندیت دترام جی تھے جن کو کی اور بہدر رسین خاصہ بینکار کا نام وہ لوگ سممبرتی تھے تو پہلے ویدیا کا آدان پردان ہوا کرتا تھا اگر بینکار ہیں شاہستکار ہیں تو ایک دوسرے سے ویدیا کا آدان پردان ہوا کرتا تھا تو اُس زمانے کی پندیت دترام کی ہم جو بات کرتے تو وہ ہماری پرمپرہ بینکاروں کی پرمپراری ساتھے کاروں کی پرمپراری تو رامپور کے جہاں تک بات کرتے ہیں تو ایک پرکار کا گلشن تھا وہاں پر اس ساری جو ایک پرمپرہ سے ایک دوسرے سے سمبدھ لوگ تھے تو گائک پی پر اس کا بہت ہی پرمپرہ پڑتا ہے جہاں آلاب کی بات کرتے ہیں تو بینڈھن کے علاق ہوتی ہے جہاں پر آپ لائکاری کا بات کرتے ہیں تو ہاں پر آپ کو پکھاوچ کی بھی بات آ جاتی ہے خیالی ہوئے تھے جو پدیے تھے نرتکار بھی تھے وہاں پر ہم جانتے رکوار جیسے لوگو جو تبلے میں اور ہے چکے دبیر خان صاحب جو ہے بینا وادک رہے ہیں جنہوں نے پورے کلکتہ کو کافی انہوں نے سیتار اور بینا کا تعلیم دی اور اس ساتھ اللہو دن خان صاحب جو ہم نام دیتے ہیں جن کے بڑے بڑے شش ہو چکے ہیں پنیدربی شنکر جی ہو چکے ہیں علی اکبر خان صاحب کے ہم جو بات کرتے ہیں اتتے پڑے گنی لوگ ہو چکے ہیں اللہو دن خان صاحب کی وہاں پر پوری شکشہ وہاں پر ہوئی اور سلوشنہ جی آپ تو پھر چاہے دروہ پت ہو خیال گائیکی ہو ٹھومری ڈادرا ٹپا ان تمام ویدھاؤں میں آپ کو روچی تھی لیکن سب سے دہ پسندیدہ کیا تھا گائیکی کے جب بات کرتے ہیں اور ویبھن سٹائلز کی بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے لنکھ ہے یہ کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ دروپت کے بات کرتے ہیں تو اللہ کا بہت ہونا ضروری ہے پہلے اللہ کی بات کرتے ہیں تو اس دروپت کے تعلیم وینا وادک تھے اور اترہ ہی بڑے خیال کے بھی رچنا ہے انہوں نے سادارنگ ادران کے رچنا ہے بہت ہو جاتی ہیں بہت پرانی کہی جاتی ہیں تو ایک دوسرے سے وہ سمبند تھی بہشا سے بھی سمبند تھی لیکاری سے بھی سمبند تھی دروپت خیال تھومری سب چیزیں ایک دوسرے سے سمبند ہے دوسروں کو الگ نہیں کیا جاسکتے ہیں جب ہم سنگیت کی بات کرتے ہیں تو وہاں اونکار کی ہم اور اس کی پہلے تعلیم دی آتی تھی تو وہ بہرہ جسے اونکار آدھار ناد کو ساکار جامے بسطنیت نرگن نرنکار تو ہم ناد کی بات کرتے ہیں تو ایک اہتنات ہوتا ہے ایک اناہتنات ہوتا ہے تو اہتنات جو جو کی آپ کو کانوں سے شنائی پڑتا ہے اناہت جو ہردے میں گنجت ہوتا ہے تو سنگیت بھی کہیں گے کہ سنگیت میں بھی ایک انٹرنیشنل جو اپیل ہوتی ہے اس میں آپ کے جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی ضروری ہے کہ اس میں شبد کی بات ہو لیکن جہاں پر ہم خیال کی بھی بات کرتے ہیں اور بھی وداوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں ووکل میوزک بات کرتے ہیں وہاں شبد ضروری ہو جاتے ہیں تو اونکار کی بات ہم کرتے ہیں تو اس میں ایک کمپوزیشن ہے اونکار آدھار نادار کو ساکر جا میں بسط نیت نیرگون نیرانکار اونکار آدھار نادار کو ساکر جا پیاکو کیج پرام سوکھلیج یہ ہے سیدھی نادار نادار جا پت نیت بین کی جھنکار اونکار آدھار آدھار نادار سولوشنا جی بہت خوب اور جب آپ گائیکیں کرتی تھیں ساٹ کے دشراک میں ستر کے دشراک میں اسی کے دشراک میں اور گائیکیں کے بعد یقینین ریویوز آتے تھے سمچار پتروں میں آپ کی فوٹو چھپتی تھی تو کیا اس کو بھی فالو کرتی تھی کس طرح سے لیتی تھی آپ کمپلیمنٹس کو کیا کبھی کرٹیسائز بھی ہوا یہ تو ہے کہ جب آپ آلوشنا تو ضرور ہونی چیز بینہ آلوشنا کہ آگے آدمی بڑھ نہیں سکتا جب ہم گاتیں تو اس لیے نہیں ہوتا کہ ہماری فوٹو چھپتی اس میں بہت وہ ہو گیا ہاں اچھا لگتا تھا اچھی بھی بات ہے اور اس سے ہمیں ایک سبک ملتا تھا کہ اگر آلوشنا ہو رہی ہے تو جب بھی گائیک ہم لوگ گا کر آتے تھے تو کہ ہم لوگ گروشنشے پرمپلا سکھا اچھا لگتا تھا اور ہمیں آگے بڑھنا ہے اچارے برسپتی آپ کے گروش تو تھے ہی ساتھ میں ہس بین بھی تھے ہس بین وائف ریلیشنشک کے اگر بات کریں آپ بھی لوگ پریے ہو رہی تھیں وہ بھی پرسید سنگیتکار تھے تو کہیں ابیمان کا ٹکرا ہوتا تھا جیسے فیلموں میں دیکھتے ہیں جہاں تو ہم گروش پر بات کریں گے ہم تو ان کے پیر کے دھول کے سمان بھی نہیں ہیں کیونکہ آچار برسپتی تو یوگوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اس پرکار سے گروش ملنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو ہمارے میں تو وہ ساوے گروش تھے ہی نہیں کیونکہ آچار برسپتی سویم اتنا ہی اچھا ان کا کنٹ تھا اور یہ کبھی کبھی مشکل ہو جاتا کہ ایک پتنی کی بھومکہ کو نیوانا ایک ششیا کی بھومکہ کو نیوانا رہا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن ہے جب وہ ہمارے گروہ ہوتے تھے ہم ان کے ساتھ ششے کے سامانتے اور جب گرینی ہوتے تو گرینی وہ الگ فیلڈ الگ ہوتا تھا اس بار سے کوئی ٹکراؤو نہیں تھا اور سلوشنہ جی بھارت کے علاوہ وشپٹل پر انے دیشوں میں بھی آپ نے پرفومنسز دیئے سانسکرتے کاریکرما کا حصہ رہی تو باہر دیشوں میں کس طرح کا رسپونس آتا تھا بھارتے شاستر سنگیت کو لے کر جو تھا اس میں تھا کہ from darkness to dawn اس پرکار سے تو اور میں نے جو سنگیت پیش کیا تو انہوں نے پسند کیا تھا راگ درباری پہلے تو لگ رہا تھا بھی راگ درباری کون سنے گا لیکن ایک ہوتی ہے کہ ایک ہمارا سنسار ہوتا بھاشا نیرپیکش ایک تو بھاشا کا سنسار ہوتا ہے بھاشا نیرپیکش کا تو وہاں پر کھوتی ہے music is international language ہم جب آلاب کر کے پرستوطی کر رہے ہیں تو وہ اگر ویدیشی بھی ہو تو اس کا مزا بہت لے رہے تھے پورا ہال جو ہے اس کا درباری کا مزا لے رہے تو ان کو اچھا لگ رہا تھا گانے اور رونے کی جو بھاشا ہے وہ تو سارو بھانگ بھاشا ہے لیکن سلوشنہ جی آپ کو گرھ ہوتا ہے کہ پشچمی اور پوروی سبھتا کے بیچ میں آپ کی گائیکی کے مادھیام سے ایک جڑاو ہوا اور بھی پہرے لوگ بھی کہیں پنجیدر ویشنگری جی وہاں بھی گئے ہیں اور بھی بڑے بڑے لوگ وہاں پر گئے ہیں لیکن ہاں کی بوکل موسیقی بھال پہلے ہوتا تھا بھی انسٹریمنٹل ان کو سوانج بہتا بوکل نہیں آتا ایسی بات نہیں ہے ہاشا جو علاپ ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو شریر ہے وہ ایک گاتر وینا ہے یہ ہمارے جو ناتشاستر میں آلرہی کہا ہے گاتر بنے شریر ہی ہے کہ وینا ہے تو وہاں ہوں مطلب کی ابھی بیکتی کالک سادھن ہو جاتا ہے جسے جو کی اپیلنگ ہوتی ہے وہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ایک جگہ ریو میں لکھا تھا کہ آپ ایک بار ایک کمپوزیشن گا رہی تھی چڑیا بولی اور اس میں آپ لگ بھاک چڑیا کے روپ میں ہی ڈھل گئی تو کیسے اس کردار میں جاتی تھی ایک آپ کو بتاؤں گی وہاں پر چڑیا بولی مطلب کی ایک کمپوزیشن جیسے کی راگ بھاہر سب طرف سے ہے تو راگ بھاہر میں بہار چطر بسند چھائے ہوا ہے بہار چھائے ناہے 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 ککو کوئیلیا بولی رے کوکو کوئیلیا بولی رے امو آکی ڈار کھولی آلی بھورا دولے گنجار کرت کو کو کویلی آلی بولی رے سرسو پھولی برس کنچن کچن آر کھلیاں چھٹ کی بگی انسک آنگ رنگ سو چل میلیے کو 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 کوئلیاں بولی رے آنگ رنگ آچار جی کی مدرہ سے اس پرکار سے مدرہ سے لکھتے تھے آنگ رنگ آچار بھرس پتے تھے بہت ہی خوبصورت لیکن سلوشنہ جی آج تو آپ دیش کی جانیوانی شاسترے گائی کا ہے ایک مہیلہ ہونے کے ناتے کچھ چنوٹی آئیں دیوی سرسوٹی کو بینا پستک دھارانی کہا ہے اچھا ایک روپ تو مہیلہ کا وہ بھی ہے جو کلا آتبک روپ ہے دوسرا یہ ہے کہ مہیلہ کے یہ بھی روپ ہے کہ جہاں پر کی آپ درگا کا بھی روپ ہے مہیش مردنی دیوی درگے بھوانی جائے بھگبتی دیوی نمو وردے جائے پاپا بیناشنی بھو پھل دے چند مند سنہارنی یہ بھی ہے گھنٹا ناد سمر گونجے یہ بھی سب بندشے ہیں ہم لوگ کی جہاں سب گاتیں تو مہیلہ کا ایک پرچندر روپ بھی وہاں پر ہوتا ہے مہیلہ کا ایک کومل روپ بھی ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا کہ راگ راگنی میں بھی ہم لوگ کو ایسا آتا ہے راگ بھیرب ہے جو پرشت پردھان راگ ہے راگ جو بھیربی ہے لگتا کوملتا کا پرتیخ ہے تو مہیلہ کے کئی روپ ہیں وہاں پر یہ نہیں بھولنا چاہیے کلاتمک روپ بھی وہاں پر ہے اس کے ایک دیا کا بھی روپ وہاں پر ہے پرچندر دیوی کا بھی روپ وہاں پر ہے چند مند سہارنی گنگا کا بھی روپ ہے کہ ایک اس کی وے کے کتنی دھارا اس کی بہتی ہے جو کی شیو کے مسک سے نکلتی ہے ہر ہر کر کے چلتی ہے یہ بھی روپ ہے یمنا کا بھی ایک روپ ہے تو ہمارے ہاں تو دیویاں بھی ہیں اور سرسوٹی بھی ہے اور یمنا بھی ہے گنگا بھی ہے اور درگا بھی ہے نو درگوں کا بھی روپ ہے تو ویبن روپ ہے تیسلپکٹ مہیلوں کو تو آگے بڑھتے ہی جانا چاہیے بلکل اور ایک مہیلہ ہونے کے ناتے جب آپ آگے بڑھ رہی تھی آپ گائیکی میں نام کمار رہی تھی گھر گرستی بھی سنبھال نہیں تھی تو ریلیکس کیسے کرتی تھی کچھ ہوبیز تھی آپ کی ہوبیز ہم لوگ کی ہے ریلیکس کرنے کے مطلب یہ ہے کہ سنگیت ہی ایک مادھیم ہوتا ہے سور جب سور اگر ہم تانپراہ چھیڑتے ہیں تو سور سے ہی یہ بہت ہے بھگوط بھجن میں ہم جب لگ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے دکشا گروہ شری سیتہ رامداز جی اومکار راناتر ہیں آچار جی کہ بھی بہت دکشا گروہ تھے ہمارے دکشا گروہ تھے تو ہم لوگ جو بھگوان کی آرادھنا کرتے ہیں تو اس میں بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں اور سنگیت ایک مادھیم ہو جاتا ہے اومکار کا جو آپ سادھنا کرتے ہیں اوم شبد کہتے ہیں اوم یوگ میں ہوتا ہے تو یہ سنگیت بھی ایک پرکار کا یوگ ہے جس سے کیا آپ کو ریلیکسیشن ہوتا ہے اور جو لوگ شاسترے گائن سے جڑنا چاہیں پہلا قدم اٹھانا چاہیں ان کا منوبال بڑھانے کے لیے کیا کہیں گے آپ ہم لوگ کو یہی کہنا ہے کہ ہم گروہ شریف پرمپرا سے شکشہ بھی دیتے ہیں اپنے بدیارتھیوں کو تو ایک دیپک سے دوسرا دیپک پرجولیت ہوتا ہے جی اور پروتسان کا مادھیم پرکار بھی ہوتا ہے آپ کو تو آپ کے جیون میں بہت عوارڈز ملے ہیں 1994 میں سنگیت اکادمی اوارڈ ہو کئی اوارڈز کیا امیت رکھتے ہیں پروسکار آپ کی چیزن میں پروسکار جو ہوتا اچھا تو لگتا ہی لوگوں کو کہ پروسکت کرنے سے لیکن ایسی کوئی بات پروسکار سمجھے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم کو ودیہ مل گیا اس سے بڑا کوئی پروسکار نہیں ہوتا جو گروہ نے ہم اتتی بڑی ودیہ دی ہے کہ پہلے سے سی سوچ کر یہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم اس لئے یہ کام کر رہے ہیں اس سے ہم کو اتنا پیسہ مل جائے گا کیونکہ آج کل یہ ہے پیسے کی بھاگ دول میں بہت لگے ہیں پیسے ضروری یہ نہیں کہہ سکتے سنگیت کے شیتر میں محیلاؤں کا بہت مصیبت ہوتی ہے بیبا کے بعد ان کو مصیبت ہوتی کہ سنگیت کیسے وہ کر سکے پھر آج کل کچھاں تک زمانہ ہے تو اس کو دیکھتے ہو ان کو اپنے نوکری بھی کرنی پڑتی ہے کچھ ایسے ہیں جو کہ شکشا کے شیتر میں بھی جاتی ہیں وہاں پر teaching بھی کرتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو حتوصاہیت نہیں ہونا چاہیے ساتھ ساتھ میں سنگیت کرنا چاہیے اور پروسکار مل جائے تو ٹھیک ہے پروسکار سامنے بڑھا کہ بدیا ارجن کرتے رہنا چاہیے اس سے بڑا کوئی پروسکار جی اور شاید سب سے بڑا پروسکار تو ہے کہ سنگیت پریمی آپ کو کامپلیمنٹس دے آپ کی گائیکی کو سراہیں تو کوئی قصہ یاد آتا ہے دیش میں باہر میں جب کوئی رسیک آپ کا گائین شالی کے باد آپ کے پاس آیا ہو اور اس نے کہا سلوشنہ چیز مزا آ گیا بہت سارے قصے ہیں جہاں پر بطلب ہم لوگ بھی ایک سنسا سپک میں سپک میں کئی بات کروں گی بہت اچھی سنسا ہے تو وہاں پر بچوں کی بیج پہ بھی جاتے ہیں یہ نہیں کہ ہم بڑے بڑے سٹیج پر چلے آتے ہیں اور تو وہاں جاتے ہیں کہ وہاں بچے وہاں پرشن کرتے ہیں سکولوں میں جاتے ہیں ان کو بھی بھن ان کے دماغ میں پرشن ہوتے ہیں ان کو سنگیت لوگ بڑی گلت دھارانہ ہے کہ شاستری سنگی جیسے ہے اور دکھ کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس کا تھوہ اور پرچار ہونا چاہیے تو ان کو سمجھ میں کتنا آتا تو اس پرکار سے ان کو بتایا جائے تو وہ سمجھ نہیں آتا ہے جی ورسولوشنہ جی آپ بھی اپنا دشکوں کا انوباف آگے بانٹ رہی ہیں آپ بھی آپ سکھاتی ہیں کس طرح کا ریسپونس آتا ہے آپ کی ششیاں سے ریسپونس اچھا ہے جو پہلے سے جو پرانے ہمارے ششیاں آتے ہیں چلے آتے ہیں بہت ڈیفرنٹ فیلز کے اندر ہیں بھارتے شاستری سنگیت کے ساتھ ایکسپریمنٹ کیا جا سکتا ہے فیوجن سے آپ کو کوئی آپتی نہیں نی نی ایسے جیسے کہ ہم نے پہلے گا تھا کہ ہم فرنچ گروپ کے ساتھ وہاں پر گئے تھے فرنچ گروپ تھے انہوں نے میں وائلہ لیا تھا انہوں نے میں آرگن لیا تھا اور بچھرس موزیک تھا بڑا پیس پھول تھا اور ایک طرف ہم بیٹھے تھے ایک طرف وہ لوگ بیٹھے تھے اس کے بات میں بھجن بھی ہو اور اس کے ساتھ وہی ٹیون ان کی لی تھی اسے پہ ہم نے کہا کہ ہم لوگ الگ نہیں ہیں ایک ہی ہے بھاشا الگ ہو سکتی ہے لگن سنگیت کا مادھیم ایک ہی تھا اور آپ کے پریوار میں آپ کے مواپ نے آپ کی بڑی بہنوں نے آپ کو پروسان کیا اب آپ کے پریوار میں آپ کے بچے بھی سنگیت سے جڑے تھے ہاں سنگیت سے جڑے ہیں کچھ سنگیت سے جڑے ہیں کچھ بہاں سے سبحاق بردن ہے ہمارے پتریں وہ بھی سنگیت کے فیلڈ میں ہیں ہماری متپتر بدھو بھی ہیں سرطر جی ہیں وہ بھی سنگیت کے فیلڈ میں ہیں ہماری ششاہیں بہت ساری ہیں جس میں رشمی چودھری کر کے ہیں گورا جی ہیں وہاں پر وہ آتی ہیں بہت سارے بیدیش میں بھی ششاہیں ہیں تو گائیکی میں اب آگے کیا بھویشے میں کیا سوچا ہے گائیکی کے لیے گائیکی تو یہ چلتی جائے گی جس میں کی سب چیزی آ جاتی ہے بھویش میں یہ سوچا ہم شش نشپادن کی قلعہ جو آنے چاہیے وہ شش تیار ہوتے چلے جانے جی کیونکہ اس کا کوئی انت نہیں ہے بیٹے ہوئے لمحے دراصل بیٹتے نہیں وہ تو ڈھل جاتے ہیں یادوں کے خزانے میں موتی بن کر آج سلوچنا جی نے جو اپنے جیون کی یادوں کو ہمارے سنگ باتا وہ یقینا ہم سب ہی کے لیے موتیوں سے کم نہیں اور ان باتوں کو ہم کسی خزانے کی دہا ضرور زنبھال کر رکھیں گے سکنیا کی اگلی کڑی میں ہم آپ کو ملوائیں گے سہی تکار میتری پشپاسی یہ دعا ہم سب ہوں شام کرتے ہیں یہ دعا ہم سب ہوں شام کرتے ہیں سکنیا کی پرستط کرتا تھیں مونیکا گلاتی